ہم اسی آس پر بگڑے ہیں کئی برسوں سے تیرے ہاتھ لگے گئے تو سدھر جائیں گے ایک تھکا دینے والے دن کے بعد رات کو وہ تھکا تھکا سا اپنے کمرے میں داخل ہو آفس میں کام بہت باہر گیا تھا عدیل شاہ نے اب تمام جمعہ در شاہ ویر کے کندھوں پر ڈال دی تھی وہ صویر ہی رحم کو عدیل شاہ کے حوالے کر کے شاہ میر کو کالی ڈراب کرتے ہو آفس چلا جاتا تھا گردن کو دائیں بے ہرکا دے کر اس نے کوٹ اور آبال ایک ڈریس شرٹ کے اوپر سے تین بٹن کھول دیا نائی ڈریس نکال کر وہ شاہ ویر لینے کی گھر سے باس روم میں چلا گیا شاہ ویر لے کر وہ ٹروزر میں ملبوس توڑی سے سر پونچ سے باہر نکلا ایک آسے موبائل پکڑتے اس نے میر کو رحم کو لانے کا میسج کیا تھوڑی جرباہی تھی میر رحم کو چھڑتا نمودار ہو گیا شاہ ویر کو شاہ ویر لیس دیکھ رہا اس نے ہونٹھ او شیپ میں گھومائے واہ کیا ڈلے شولے ہیں کیا بڑی ہے تب ہی تو آپ کے پیچھے حسینوں کی لائن لگی رہتی ہے کوئی نہیں ہمارا بھی وقت آئے گا کیوں ہم رحم اس کو گال پر چونڈ کی صورت جواب یہ جیسے کہہ رہا ہو ہم دھو رکو وہاں وقت کبھی نہیں آئے گا میر نے فوراں سے پٹکنے والے انداز میں زمین پر کھڑا کیا بھائی یہ بچہ بلکل نہیں ہے میں بتا رہا ہوں بڑی کوئی پہنچی ہوئی چیز ہے یہ شاہ ویر نے ہنس دیکھ رحم کو جکھا جو دونوں ہاتھ میں سلیپ پر پکڑے اس کے پاس آ رہا تھا بابا جی دو اتھ میلو موہاں بابا یہ جوتا میر کو میر کو مروں نا میرا چیمپئن چاچو ہے بری بات شاہ ویر نے اس کو گال چونڈتے ہوئے کم میر چھوٹو ڈاؤن سے عزت افضائی ہونے کے بعد پیر پیر پٹا کر چلا گیا دہائم کو ہلکہ سار نائٹس پینا کر اس نے بیٹ پر بٹھایا اور خود موبیل پر آئیٹین آئی نوٹیوکشن چیک کرنے گا اسے موبیل میں مصروف پا کر رہے ہیں بیٹ پر اونٹا لیٹ گیا اور آہستہ آہستہ خیصہ کر نیچے اترنے کی کوشش کرنے لگا اوہا بش اس مکشے قدموں سے سانس چاڑ گیا اب سرتال کو چھون کی کہ وہ اس کا اوپر آ دھا دھڑ بیڈ پر تھا اور ملنی سیٹ ٹانگیں بیڈ سے نیچے لیٹا کری تھی بیچارہ تو فانس گیا تھا بڑی تاغدوں کے بعد وہ بیڈ شیٹ سمیت نیچے لڑھا گیا فیوین پر قدم لگتے ہی اس نے خوشے سے پوری بلتی سے نکال لے اور کمرے میں ایدھر اُتر جوڑتا چیزیں اُلٹ پُلٹ کرنے لگا شاوین نے گہری سانس کھینکتے اپنی چلتی فٹی بلاغ کو دیکھا بیڈ پر نیم دراز ہو کر اس نے رہیم کو بلائے رہیم اِدھر ہو بابا باس اکنے وہ سنی آن سنی کر کے اپنے آب میں گھوم رہا ویڈ نے آنکھوں پر بازو رکھ رکھ رہے آنکھیں مدرے خاموش محسوس کر کے رہیم اس کے پاس پہنچ کر خاموشی سے اسے دیکھنے کے بابا بش اُپلتاؤ ویڈ نے آنکھوں سے بابو ہٹایا تو اسے ماسٹر میں سے اپنے آپ کو تگتا پائے اس نے رہیم کو اپنے مضبوط بازو اٹھا کر اپنے برانہ سنی پر لیٹا آ لیا ویڈ پیر نے سوڈال کو زور سے چماتے اس نے کھل کھلاتے ہو ویڈ کے سنی پر زور سے دانت گاڑ دیا ویڈ نے فراؤ اسے خود سے دور کیا چیمپ تمہارے دردے تو واقعی خطر ناغ ہے کس نے دیکھ لی تو کچھ اور ہی سمجھ لے گا بڑھ بڑھا کر وہ کروٹ کے بال لیٹا اور رہیم کو لیٹا کر اس کے سر اپنے فول مضبوط بازو پر راکھ دیا وہ اس کو تھپک کر سلانے کی کوشش کرنے لگا بابا بابا اٹھو نا اس نے ویڈ کی داڑھی پر ہاتھ رکھا جو ویڈ نے اس کا ہاتھ چوم لیا یہ بابا کی جان بابا دو بابا وہ زید کرنے لگا بیٹا صبح جائیں گے سو جاؤ شاہ باش وہ اسے تھپکنے لگا تو رہیم زید میں آ کر رونے لگا ویڈ نے آنکے مسل کر بے چارگیس اسے دیکھا اب اس سکت وہ کیسے انجان لڑکو کو ڈسٹرپ کرتا رہیم جب کسی صورت میں چٹپ نا ہوا تو اس نے سٹرینجر کے نام سے سیر کیا نمبر نکلالا اور ٹائپنگ کرنگہ ہی ام رہیم فادر ریپلائ ہی it is Ana here ریپلائی انا اوکے رہیم وانٹس تو سی ہیو اوکے ریپلائی ریپلائی ویڈ نے بڑھ کے وسط میں دو تکیر راہ اور رہم کو ٹیک لگا کر بٹھا دیا موبیل پر انا کی ویڈیو کال جگ مگانے گن وی نے ایک پال کو سوچتے سکرین ریکارڈر آن کا دیا تاکہ ایندہ تانگ کرنے پر وہ رہم کو یہی ویڈیو کال دکھا دیا کال کو یس کر کے اس نے موبیل رہم کو پکڑا دیا اور انا کے پردہ کی خیال سے خود قدر فاصلے پر لے گئی رہم انا کو دیکھ بہترہ خوش ہوا اس کا اظہار اس نے کھل کھلا کر کیا آجو آجو ایدھر رہے وہ وقت کی انہی کو اپنے موڑ کر اسے اشارے سے بولانے لگا انا کے چہرے پر مسکرہ ٹوبری رہم بابا قائم انا کی آواز ویڈ تک باہو بھی پہنچ گئی اس نے اندھلٹے پٹھ سے آنکھیں باندھ کالی مباش ہو بابا سو گئے رہم نے سکرین کو ہنٹوں سے قریب کر کے چیوم لیا اس نے دوپٹہ چہرے سے اٹھا لیا اب اس کا چہرہ قدر واضح ہوا سرخ دوپٹے سے بھوری سنہری لٹیں فیصل کو اس کے رخصار کو بوستہ دیتی جنہی وہ بار بار کان کے پیچھے اڑس رہتی اس کے شفاف چہرے پر ایک خاص چمک تھی جس کا بھید ہر کوئی نہیں جان سکتا اس نے گھنی پلکے اٹھا کر رہم کو دیکھا اور دلکشی سے مسکرائی اس کے گال پر ہلکا سا ڈمپل او بھر کر مادروم ہو گیا کیسا ہے میلا پالا شبیب بھی اس کے مخاطب کرنے پر رہم نے شرما کر ایک ہاتھ اپنی آنکھ پر رکھ لیا جبکہ اسی آنکھ سے وہ شرار سے اسے دیکھ رہا تھا اس کے معصوم سے ادا پر انہا ہنسنے لگی اس کی خیرگلال پیر نے بغور سنی جو خود بھی رہم کی حرکتے دیکھ کر مسکرار آتا آپ ملے بی بی کو شما آ رہی ہے انہا نے محسوس ہو کر اسے دیکھا آج ہو میرے پاس پاری دوگاہ ادھر رہم نے گال پر ہاتھ رہ کر کام میں آگی آپ سے ملین رہم پارا بی بی ہے میری بات مانتا ہے نا انہا کے اس طرف سر پر رہم نے فوراں سر ہلایا چلو شاباز لیٹ جاؤ اور سوچ جاؤ رہم نے ضرور سے زیادے فرمام داری کا مظہر کرتے مبارک سکرین ویر کی طرف کر دی بابا جے لو اور خود فوراں لیٹ کر آنکھیں باندھ کر لیں سکرین پر ویر کو شارٹ لیس دے کر انہا کا چرہ سرکھ ہو گیا دونوں کو نظر ملے ہی تھی کہ انہا نے فوراں کال باندھ کر دی ویر نے سٹاپ ٹاکر شیطان کے خالوں کو دیکھا جو مزے سے آنکھیں باندھ کی سونے کر ڈراما کر رہا تھا پھر اس نے موبیل پر چلتے سکرین ریکارڈا کو باندھ کر دیا بلا اڈرادہ گیلری کھوکس نے انہا کی ویڈیو نکال لیں چانل ہمیں وہ سکرین کو گھوٹا رہا پھر اس نے آواز بن کر ویڈیو پھلے کر دی نیوہ آنکھوں سے اس نے انہا کی آنکھوں کو دیکھا آنکھوں سے ہوتی اس کے نظر اس کے گال میں پڑھتے ڈمپلس اس کے ہونٹوں پر گئی وہ کسی بات پر کھیل کھلائی تھی کیوٹ ہے اس نے دل میں تبصر کیا اور مصوم بھی اور اداس بھی لگتی ہے دل میں تبصروں کو بریک لگا کر اس نے ویڈیو بند گیلز اور موبیل سائیڈی پر رکھر آنکھیں مونگ لیں چاند سے شرمین کی سیسور پڑھتا چیزا آنکھوں کے سامنے لہر آیا تو اس نے پاٹ سے آنکھیں کھول دی اس کا ہڑ دبا کر اس نے اپنے آپ کو ڈپٹا اور انیر سے بوجھر آنکھیں بند کر لیں این ہڑ بڑا کر اٹھ گئی جہاں نے اس کے نیلی سوجی آنکھوں سے نظریں چرائیں اس کے چرے پر آنسو کے مٹے مٹے نشان تھے اٹھو یہاں سے گئی کیوں نے ابھیتا تھا این اپنے زکمے ہاتھ کو کمر کے پیچھے چھپا کر اٹھ کھڑی ہوئی اور خموشی سے سر جگہ اپنے پاؤں کو تکنے لگی کیا چھپا رہی ہے اس نے تیوری چڑھا کر پوچھا تو این نے تنظر نظر سے اسے دیکھا تو جہاں نے نظر چڑھائیں دکھاؤ مجھے اس نے این کا ہاتھ پکڑ کر سامنے کیا جو بودھا کچھلا گیا تھا ہونٹ پھیل کر اس نے ہاتھ کا جہز لیا چلو اندر این نے اس کے طرف دیکھا آپ برداشت کار لیں گے آپ جہاں نے گوشے سے اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر کمرے برکر سوفے پر پٹکنے کے انداز میں بٹھائیں این کی آنکھوں میں نمی تیر گی وہ آنکھیں جپک جپک کر آنسو روکنے لگیں جان فسٹڈ باکس لکھر اس کے سامنے گھٹنوں کے بال بیٹھ گیا اور اس کے ہاتھ پر جمع کھون ساف کرنے لگا این بے دھیانے میں اسے دیکھے گئی اجلی پشانے پر بکھرے کالے بال آنکھوں پر جھکی گھنی پلکے مغرور ناک اور بھینچے ہوئے ہونٹ داڑی بڑھنے سے وہ پہلے سے بھی زیادہ وجہ اور مغرور لگنے لگا تھا اسے مسرسل آپ نے آپ کو تکتہ پا کر اس نے سر اٹھا کر دیکھا تو این نے نظر جھکا رہی کیا ہوا کیا اب تمہارے دیل میں میرے لئے فیلنگز آنے لگی ہیں اس کے کارددار لہج پر این ایک ہاتھ آنکھوں پر رکھ رونے لگی رو رو کر اس کی آنکھیں جلنے لگی تھی اس نے اپنا ہاتھ کھنچانا چہا تو جانے سرد نظر سفر سے دیکھا اس کے ہاتھ پر پٹی باندھنے لگا اچانک این کے نظر اس کے ہاتھ پر پڑی جو پٹی میں جکڑا ہوا تھا توصیف کو مارنے سے اس کے ہاتھ کے جلد فٹ فٹ گئی تھی یہ کیا ہوا آپ کو این نے فکر مندی سے پوچھا تم کیوں پوچھ رہی ہو میں اس لیے پوچھ رہی ہوں کیوں 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 کی جہان نے اٹھتے ہو سوالیہ نظر سے پوچھا تو وہ بھی کھڑی ہوگی کیونکہ مجھے آپ کی فکر ہے این نے سادگی سے کہا تو جہان کو پھر غصہ آنے لگا تمہیں مجھے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اور یہ ڈرامے کسی اور کے سامنے کرنا جا کر اس جیسے اپنے بازوں سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور خموشی سے بلکتے دیکھنے لگا آپ پہلے تو ایسے نہیں تھے پہلے حالات بھی ایسے نہیں تھے اور اب جہان نے اس پر نظر گاڑتے ہوئے کہا کیوں اب کیا ہے این نے زدی لہجے میں کہا تو جہان نے اسے کاندھے سے پکڑ کر قریب کیا اب میں تمہارا شور ہوں اس کے نلی آنکھوں میں اپنے کالی آنکھیں گاڑ کر اس نے چبا کر کہا این فرن جھجا کر دوئی اب خود بھی سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو سکون برباز کر دی ہے میرا خوشی سے بڑ بڑا کر وہ بیٹ پر فیل کر لیٹ گیا میں کہاں سونگی این نے جھجا کر پوچھا کہ اب تمہیں اپنے ساتھ چلاؤں میں کمرے میں بہت جگہ ہے جہاں مرزی سو جاؤ اور اب تمہاری آواز نہ نکلے چارونہ چار وہ پروسٹر سوکے پر سکڑ کر لیٹ گئے اگر اس صبح جب جہان کی آنکھ کھلی تو وہ کمر پکڑے رونے صورت بنائے بیٹھی تھی اس کا دوپٹہ صورت سے نیچے لٹا کر رہا تھا دوپٹہ کی ہوش بھلا ہے وہ کمر کو دبا رہی تھی جو ساری رات ایک کروٹ لیٹنے سے اکڑ گئی تھی جہاں نیند کا ہمار آنکھوں میں اسے دیکھے گیا خود سے لمبے بال ڈھیلے جوڑے کی صورت پوچھ پر گرے ہوئے تھے ہوش کی دنی میں واپس ہتتے ہیں این کے کامسن ہوشن سے نگہ ہٹ آئی اور ایک بھرپور انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھا این فرم دوپٹہ کندھے پر ڈال کر فیل آیا اور بغیر اسے دیکھے باہر نکل گئی جہاں بیدر سے بیس طرح سے نیچے اترا اور شاور لینے چلا گیا شاور لے کر وہ جلدی جلدی آفیس کیلئے تیار ہوا اور بغیر ناشتہ کی روانہ ہو گیا ایم میں اسے آواز یہیں دیکھتی رہ گئے لیکن مجاہ حالی این کے سامت سے ناشتہ کرنے لگی این اپنی خوشی کی حاضر چاند لوگوں میں لیے اور پھر مذرت کرتی کالی کیلئے تیار ہونے چلے گی ہاں نہیں میں بھی یہی سوچ رہی ہوں سب کچھ تمہارے سامنے ہی ہے میں نے انہیں دونوں کا بھلا ہی چاہے ابھی ہاں بہت نراز ہے مجھ سے بات بھی نہیں کر رہا ہاں ارم کی شادی کے لیے آؤں گی تو پندرہ بیس دن رہوں گی مجھے بھی ملے کافی وقت ہو گئے بس جہان کی وجہ سے نکلا نہیں جاتا اب اس کی بیوی ہے سم بھالے خود کو ایسے دونوں کو ایک دوسر کو سمجھنے کا موقع بھی ملے گا اندر اضافت لکتی این دوازے پر ہی روگ گئے ایمہ جو فون کال پر اس اپنے بڑے بیٹے سے بات کار رہی تھی این کو دیکھر اندر آنے کا اشارہ کیا ہاں ٹھیک ہے بس تم عباس کو بھیجو میں اس کے ساتھ آ جاؤں گی انہوں نے نعیم صاحب کے بڑے بیٹے کا نام لے کر کاف اور خود آفت کہہ کر کال باندھ کار دیں ننو آپ کہاں جا رہی ہیں مجھے پتہ ہے آپ ہان بھائی میرے مطلب ان کی ان سے جا رہی ہیں نہیں پگلی نعیم کی بیٹی کی شادی ہے جانا ضروری ہے اور میں کونسا ہمیشہ پر جا رہی ہوں آج جاؤں گی ایمہ ان سے پیار سکا تو وہ روانسی ہوگی میں کیسے رہوں گی آپ کے بھائر اس نے ان کی گوز میں سر رکھتے ہوئے کا بس چند دن کی بات ہے اور ہان بھی تو ہے نا ان کی تو بات ہی نہ کریں آپ پھروس کہیں گے ویسے سب پوچھیں گے نہیں کہ وہ کیوں نہیں آئے این کے مو بنا کے کہنے پر ایمہ ہنسلی ہش پگلی ایسے نہیں کہتے شوہر کو اور کام کا بہن نہ کر دوں میں مجھے پتہ ہے وہ نہیں جائے گا بہت زیدی ہے ننو وہ شوہر کامڈرے کولا زیادہ لگتے ہیں مجھے تو ڈار لگتا ہے اب ان سے چل پگلی ٹھیک ہو جائے گا بہت پیارا ہے میرا ہان بات کرتے کرتے ان کے ساتھ اس کے ہاتھ پر یہ کیا ہوا ہے انہوں نے پریشانی سے پوچھا تو این بخلا گئے وہ وہ گلتے سے دروازے میں آگیا اور اب اپنے بننے سورنے پر توجہ دیا کرو عرد کو گھر بننے کے بہت کچھ کرنا پڑتا ہے تم ابھی چھوٹی ہو اس لئے یہ باتیں سمجھا رہی ہوں ٹھیک ہے انہوں نے پیار سے اس کے قلب پر ہاتھ رکھا تو اس نے محصر ہلا دیا انجوئے تر نیو نیکسٹ ایپیسوڈ مائی ڈیئر ریڈرز مجھے تر نیو نیکسٹ ایپیسوڈ ریڈرز مجھے تر نیو نیکسٹ ایپیسوڈ ریڈرز موگ ہو مجھے تر نیو نیکسٹ ایپیسوڈ ریڈرز مجھے تر نیو نیکسٹ پر نیکسٹ ایپیس preço موسیقی 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 موسیقی